ساتھ پیالے جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ مکروحات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اس کے ماتے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل قسمیوں اور زمین کی مکروحات کی مان اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسو کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھ اور اسے دے کر سخت حیران ہوا اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سر اور دس سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں یہ جو تُو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ اتھا گڑے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنا عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تاجب کریں گے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ آٹھوہ ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا اور وہ دس سینگ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہ ہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا اختیار پائیں گے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی خدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تُو نے دیکھے جن پر قسمی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں اور جو دس سینگ تُو نے دیکھے وہ اور حیوان اس قسمی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے قسم اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں اور وہ عورت جسے تُو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے